چیئرمن تحریک انصاف امراند خان کی مہنگائی کے خلاف ملک گر احتجاج کی کال مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، پشاور میں احتجاج ہو رہا ہے احتجاج مظاہرے میں مرد، خواتین، بچے، شریک ہیں، پارٹی پرچم اٹھا رکھے ہیں اور امراند خان کچھ ہی دیر میں یہاں پر خطاب بھی کریں گے مختلف مقامات پر بڑی سکرینیں بھی نصب کر دی گئی ہیں مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں لاہور سے ہمیں لیاقت علی، اسلام آباد سے کمر المنور، کراچی سے بلال نصیر، فیصل آباد سے عبدالباسد، ملتان سے نماند خان بابر اور پشاور سے امران بخاری ہمارے سکرینیں جو ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں اسلام آباد کا کمر المنور سے جان لیتے ہیں کمر بتائیے گا یہاں پر کیا ماحول ہے، کیا مناصر آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایف نائن پارک میں احتمام کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور ایک بہت بڑی سکرین جو تھی وہ یہاں پر لگائی گئی اس پر تحریک انصاف کے جو صدا ہے امران خان انہوں نے خطاب کرنا تھا بڑی تعداد میں کارکنان فیملیز کے ساتھ یہاں پر تہنچے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش جو ہے وہ یہاں پر شدید ہوتی جاری ہے لیکن لوگ جو کہ تو ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پورا خطاب جو ہے وہ یہاں پر سننا جائے گا ان کی جانب سے اور اس کے بعد جو آگلے کا لائے عمل کا اعلان کریں گے لوگ یہ لائے عمل یہاں پر سننے کے بعد ہی آثر جائیں گے جو کرسیوں کا یہاں پر انتظامات کیا گیا تھا مکمل طور پر بھر چکی ہیں اس کے علاوہ جو فیملیز کے لیے لگ انکلوئیر بنائے گیا تھا وہاں پر بھی بڑی تعداد میں خواتین اور بچے جو ہیں وہ موجود ہیں تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ دس بجے جو ہے عمران خان خطاب کریں گے اسی وجہ سے کارکنان جو ہے اب یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ جو ایف نائن پارک ہے یہاں پر اگر یہ کہا جائے جلتل ایک ہوا ہوا ہے کیونکہ بارش اس سے کب بھی شدید بارش ہوتی لیکن کارکنان جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور اب بھی بڑی تعداد میں کارکنان یہی پر موجود ہیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو یہاں کر مقامی قیادت ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے اور ان کی جانب سے ایک ریلی کی صورت میں تحریک انصاف جو سٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اس کے علاوہ راول پنڈی سے بھی ایک کافلہ جو ہے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر پہنچا ہے ٹھیک ہے امار ساتھی موجود دے گا کمر المنور اسلامباد کی صورتحال تو آپ نے بتائی کہ یہاں پہ بارش نے بھی رنگ جمعایا ہے لیکن کھلاڑی بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ موجود رہیں گے رمران خان کے خطاب کا بھی انتظار کیا جائے گا ملتان کا رکھ کر لیتے ہیں نمان خان بابر یہاں پہ امار ساتھ موجود ہیں نمان بتائی گا ملتان کی کیا صورتحال ہے موسم کیسا ہے اور کھلاڑیوں کا جوش و جذبہ بھی بتائیے جی بالکل سخت گرمی حبس ہے لیکن اس کے باوجود کارکنان کا جوش و جذبہ قابل دید ہے بڑی تعداد میں کارکنان چوک شاباز پر پہنچے ہیں نہ صرف پہنچے ہیں بلکہ چوک کو چاروں طرف سے بلاک کر دیا ہے وقتاً فوقتاً نارے بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قائدین یہاں پر پہنچنا شروع گیا ہے مقامی قائدین پہنچ چکے ہیں لیکن جو سیکنڈ لیڈرشپ پہ آپ سے کچھ دربار یہاں پر پہنچے گی نارے بازی کی جاری ہے کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے آئی ایم اف کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کا سلسلہ جاری ہے مہنگائی کا جو جن ہے بیکاب ہو چکے اور جس کے خلاف سراپہ اتجاج ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو منحرف ارگان ہے ان کے خلافی نارے بازی کا سلسلہ جاری ہے تاہم دس بجے کے قریب جو ہے امران خان نے خطاب کرنا ہے جس کی وجہ سے کارکنان کی بڑی تداد ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے پہنچنا شروع ہو گئی ہے ان کا کہنے یہ کہ وہ امران خان کا خطاب جو ہے وہ ہر صورت جو ہے سنیں گے ٹھیک ہے نمان خان ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ابھی ہم رخ کر لیتے ہیں لاہور کا لیاکت علی سے جان لیتے ہیں لاہور کا لیاکت علی اب بتائیے گا اپنے کپتان کی کال پر جو کھلاری ہیں ان کا جوش و جذبہ کیسا ہے اور کتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں اب بلکل تحریکین صاحب کے چیمیر امران خان کی کال پر مہنگائی کے خلاف اتجاج کرنے پٹولیم اسنوہات کی قیمتوں میں اضافے اور لوڈ شیننگ کے معاملے پر جو اتجاج کی کال دی گئی ہے اس کے پیش نظر اس وقت لبرٹی چوک میں بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارپون اور خواتین یہاں پر موجود ہیں یہاں پر پی ٹی آئی کے روایتی رنگ نظر آ رہے ہیں جن میں فیملیز کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس اتجاج میں شریک ہے اگر بات کی جائے تو پارٹی لیڈرشپ جن میں اپوزیشن لیڈر سبتہین خان ڈپٹی اپوزیشن لیڈر میہ اسلم اکپال پی ٹی آئی جو سینٹر پنجاب کی صدر ہیں ڈاکٹر یاسنی راشر صابق وفات کی یہاں پر جو قائدین ہیں ان کی آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے لاہور کے بعد شہر قائد کا روح کر لیتے ہیں شہر قائد سے ہمارے ساتھ بلال نصیر موجود ہیں بلال کیا صورتحال ہے کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس وقت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں مجمع کی اگر بات کی جائے تو ابھی مجمع کم ہے اور انتظامیہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جو کر جو لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور پہنچنے کے بعد اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ پنڈال جو ہے مکمل طور پر سج جائے گا اس وقت بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے اگر بات کی جائے شہر قائدین کی تو شہر قائدین کے دونوں ٹریکس کو جو ہے ٹھیک ہے بلال آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے کہ آپ فیصلہ بات کا رخ کر لیتے ہیں عبدالباسد سے جان لیتے ہیں عبدالباسد بتائیے کہ آپ کے مناظر دیکھ رہے ہیں اس پر فیصلہ بات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے اپنے چیئرمین عمران خان کی کال پر جو ہے جو ریلیاں کے صورت میں چوک گھٹا کر کر رہے ہیں چوک گھٹا کر کر یہ برکز ہے جس کو منتقب کیا کیا ہے احتجاج کے لیے اور یہاں پہ جو ہے مہگائی کے خلاف پیٹرونیاں مصنوعات بھی قیمتوں میں اضافے کی خلاف جو ہے ناربازی کی جاری ہے اس ریلی میں اور اس احتجاج میں شریف جو کارکنان ہے انہوں نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور پارٹی پرچموں بکھا رہے ہیں اگر ان ریلیوں کی بات کی جائے پارٹی پرچموں کی بہار نظر آ رہی ہے یہاں پہ کھیلاریوں کا جوش و جذبہ دیدنی ہے روک کر لیتے ہیں ہم پشاور کا عمران بخاری ہماری صحت موجود ہے عمران بتائی گا پشاور کا موسم کیسا ہے اور یہاں پہ کیسا جوش و جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ جب بلکل آج پشاور کا موسم بھی خوشکاوار ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جن میں پارٹی ورکر کی تعداد زیادہ ہے عام شیریہ کی نسبت یہاں اس وقت عشنغری چوک میں جلسہ گاہ میں موجود ہے پریس خطک بھی آ چکے ہیں اور اس وقت تقاریر کا سلسلہ جاری ہے خان صاحب کے تقریر کے لیے بیس فوٹ چوڑی ایک سکرین نصبی گئی ہے اور کارکن بہتے انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب کب اپنے تقریر شروع کریں گے مہنگائی کے سطح عوام کی بھی کچھ تعداد یہاں پہ موجود خواتین نے بھی اس جلسے میں اس وقت کچھ تعداد میں شرکت کی ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو باقاعدہ سٹیج لگایا گیا ہے اور جو رہنما ہیں ان کی بہت بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہیں مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ سب کا شکریہ آدھا کریں گے توانائی بچاؤ پالیسی اسلام آباد انتظامیہ نے مارکٹوں دکانوں پارکس ریسٹورنٹس اور شاری ہالز کے لیے نئے ایس او پیس جاری کر دی ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد کی مارکٹس اور تجارتی مراکٹس کے حوالے سے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے ڈی سی ارفان نواز کا کہنا ہے کہ مارکٹس دکانیں گودام شاپنگ مالز رات نو بجے بند ہو جائیں گے شادی ہالز دس بجے بند ہوں گے تمام ریسٹورنٹس کلپ پاک سینیما تھیٹر ساڑھے گیارہ بجے تک کھلے رہیں گے تاہم ایمبیلن سرویس، طبعی مراکٹس، پیٹرل پرمز، بسرڈے، تنور اور دودھ دہی دکانوں پر پابندیاں آئیت نہیں ہوں گی ہنزہ اور خنجراف ٹاپ پر پہاڑوں پر برف باری سے موسم سرد ہو گیا مری گلیات میں گرہ چمک کے ساتھ بادل پر سے ایوبیا نتیا گلی چانگلہ میں بھی بارش ہوئی ملک کے بیشتر علاقوں میں پری مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے مری گلیات میں ایوبیا نتیا گلی باریان شانگلہ میں گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہنزہ اور خنجراف ٹاپ پر برف باری کے بائیس موسم سرد ہو گیا ڈیرہ بگٹی میں بارشوں کے بائیس شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے سبی کے قریب مسافر وین سلا بی ریلے میں بہ گئی خواتین سمیت پانچ افراد جانوہاک ہوئے خانے وال میں بارش کے بائیس شہد گرنے سے آٹھ افراد سخمی ہو گئے لندن میں سکھوں نے عظیم الشان، ریلی نکالی اور بھارت سیاس آدھی کے مطالبے کو دوہراتے ہوئے بھارتی ریاستی دہشت کردی کی مضمت کی ریلی ہائٹ پارک سے شروع ہو کر ٹریف لگر سکوائر پہنچی جہاں جلسے کا احتمام کیا گیا سکھ رینماوں کو کہنا تھا کہ 1984 میں سکھوں کا قتل عام کیا گیا سکھ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں